بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب رانہ سناؤلہ اور ملک احمد خان کے ہمراہ جنگ گئے شاہ جیونہ جو ابائی علکہ مخدوم سید فیصل صالح یاد صاحب کا وہاں پر تشریف لائے اور مخدوم سید فیصل صالح یاد نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا این اے ایک سو آٹھ جنگ کی قومی اسیملی کی سیٹ کے وہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹسٹ کریں گے دو ہزار چوبیس قیام انتخابات میں اور فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں اب وہ مسلم لیگ نون کو پیارے ہو گئے ہیں اب یہ ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں انیس سو ستتر میں فیصل صالح یاد صاحب نے پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا کم ترین عمر میں رکنے قومی اسیملی بنے اور کم ترین عمر میں رکنے قومی اسیملی بن کر اپنے سیسی کیریئر کا آغاز کرنے والے مخدوم سید فیصل صالحیات ان کے خالو جو تھے خالد احمد کھرل وہ سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات رہے پاکستان کے جو سابق وزیراعظم تھے شہید زلفکار علی بٹو جو بانی ہے پاکستان پیپس پارٹی تھے ان کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے تھے خالد احمد کھرل صاحب تو خالد احمد کھرل صاحب جو ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر لڑکانہ بھی رہے وہ ڈیپٹی کمیشنر لڑکانہ جب تھے تو اس وقت میں ان کا بڑا نام تھا تو انہوں نے جو فیصل صالح یاد صاحب ہیں ان کو پیپس پارٹی سے ٹکٹ دلوائی اور کوئی دشواری پیش نہیں آئی کیونکہ پیپس پارٹی کو کہا گیا کہ ان کو ٹکٹ دیں تو پیپس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا انیس سو اٹھاسی سے انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار بانہ تک متواتر فیصل صالح یاد رکنے قومی اسیمبلی رہے وزیر سنت و تجارت فارمر جو ہے وزیر وفاقی وزیر سنت و تجارت وفاقی وزیر شمالی علاقہ جات سرہدی شمالی علاقہ جات وفاقی وزیر داخلہ رہے تین منسٹریز ان کے پاس رہیں اور مشرف کے دور میں بھی یہ جب ان کا نام تھا تو کہا جاتا تھا کہ مشرف کے دور میں بھی یہ وزیر داخلہ بنے تھے انٹیریئر منسٹر بنے تھے تو فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں جی انہوں نے بہت آپ سمجھ لیں کہ بڑا طویل کیریئر ان کا پولیٹیکل اور اگر دیکھا جائے تو ان کا بڑا نام رہا پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بڑا نام رہا فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں یہ پیپس پارٹی کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے تھے اور زرداری صاحب کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے تھے ایک وقت میں تو محترمہ شہید کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے تھے تو فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں جی ان کے بارے میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں جو بڑی امپارٹنٹ ہے کہ دو ہزار ایک میں جب پرویز مشرف کے دور میں قومی اعتصاب بیرو بنا تو پرویز مشرف کے دور میں بننے والا جو قومی اعتصاب بیرو تھا اس نے فیصل صالح یاد کو بینک سے کرزہ لینے کے کیس میں گرفتار کیا ایک سال تک فیصل صالح یاد جیل میں رہے اور دو ہزار دو میں لاہور ہائی کورٹ سے ان کی زمانت منظور ہوئی دو ہزار دو قیام انتخابات میں فیصل صالح یاد جو ہیں وہ پیپس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پر رکنے قومی اسیمبلی بنے پیپس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پر جو ہے وہ بڑی بھاری ایک سریعت سے رکنے قومی اسیمبلی بنے تھے فیصل صالح یاد صاحب جب رکنے قومی اسیمبلی بنے تو دو ہزار دو میں جب وزرعظم کا انتخاب ہوا تو فیصل صالحیات نے اٹھارہ ایم این ایس کے ساتھ مل کر اٹھارہ ایم این ایس کے ساتھ پیپس پارٹی کے اٹھارہ ایم این ایس کے ساتھ وہ جو ہے نا بازو سے بازو ملا کر اس وقت مسلمی کاف کے وہ جو نامزد کردہ وہ جو تھے کینڈیڈٹ میر زفرولہ خان جمالی جو وزیراعظم کے امیدوارتے ان کو ووٹ دیا میر زفرولہ خان جمالی جو مسلمی کاف کے امیدوارتے وزیراعظم کے لیے فیصل صالحیات نے دو ہزار دو میں پیپس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے پیپس پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد پیپس پارٹی کے اٹھارہ عراقین کے ساتھ مل کر مسلمی کاف کے میر زفرولہ خان جمالی کو وزیراعظم کے لیے ووٹ دیا دو ہزار اٹھانہ کے اندر فیصل صالح یاد صاحب ویسے تو بہت متحرک تھے لیکن دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھانہ تک تو وہ بلکل سائیڈ لائن رہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے وہ صدر بھی رہے ابھی بھی اس عودے کے ساتھ وہ ہیں اور وہ بڑا اس عودے میں بڑا انٹریسٹ رکھتے ہیں تو پی ایف ایف کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے پاکستان میں چونکہ فوٹبال کا اتنا نام نہیں ہے تو اس عودے کے ساتھ ان کا بڑا دلی لگاؤ بھی ہے تو فیصل صالح یاد صاحب جو ہے جی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھانہ تک تو سیاست میں اتنا متحرک نیرے اس کے بعد فیصل صالح یاد صاحب جو ہے دو ہزار اٹھانہ میں جب عام انتخابات ہو رہے تھے تو تحریک انصاف نے جھنگ سے این ایک سو چودہ جھنگ سے صاحب زادہ محبوب سلطان کو ٹکٹ دیا جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے عمران خان کی کابینہ کے وہ وزیر تھے تو صاحب زادہ محبوب سلطان کے مقابلے میں صاحب زادہ محبوب سلطان کو جب ٹکٹ ملا تو ان کے مقابلے میں مختوم سید فیصل صالح یاد بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ازاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے فیصل صالح یاد جھنگ این ایک سو چودہ سے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے فیصل صالح یاد صاحب ہار گئے پان سو اناسی ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی اور بڑا تف مقابلہ ہوا بڑا تگڑا مقابلہ ہوا فیصل صالح یاد بہت قریبی مارجن سے آرے اور اس کے بعد مخدوم سید فیصل صالح یاد کی شکست کے بعد صاحب زادہ محبوب سلطان ایمینے بنے اور پھر وفاقی وزیر بنے پھر فیڈرل منسٹر بنے اب چونکہ صورتحال مختلف ہے اور فیصل صالح یاد صاحب مسلم لگنون میں شامل ہو گئے ہیں ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے طویل کیریئر ہے انیس سو ستتر میں سیاست میں آغاز کیا انیس سو ستتر میں سیاست میں آئے اس کے بعد متر بار جو ہے وہ رکنے قومی اسیملی رہے متواتر انہوں نے کنزیکٹیو لی جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ ایمینے بنے اس کے بعد جس طرح سے وزیر بنے پھر پی ایف ایف پاکستان فوٹ پول فیڈریشن کے صدر رہے جس طرح سے سیاست کیزر بڑا قریب آپ سمجھ لیں کہ بہت قریب رہے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مسلم لکاف کے بڑا قریب رہے میر زفرولہ خان جمالی سے بڑے اچھے تعلقات تھے پرویز مشرف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے میان نواز شرف صاحب کے ساتھ بھی رہے لیکن اس طرح سے نہیں رہے پیپس پارٹی نے پنجاب میں ان کو متحرک کیا پیپس پارٹی نے جب پنجاب میں اپنی پارٹی کو فعل کرنے کی بات کی تو مخدوم سید فیصل صالح یاد زرداری کا انتخاب تھے اور زرداری نے مخدوم سید فیصل صالح یاد پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ کمر زمان قائرہ کو سائٹ پر کر دیا جائے لیکن فیصل صالح یاد کو سائٹ پر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں وہ پیپس پارٹی کی مجبوری تھے منظور وٹو فارغ ہو گئے کمر زمان قائرہ کو فارغ کر دیا گیا عزیز الرمان چند سائٹ پر ہو گئے وہ منظور احمد صاحب جو قصور سے ہیں جو وہ وکیل بھی ہیں بہت میرے لئے بڑے قابل اطرام عزت بہت عزت کرتا ہوں انکی ان کو سائٹ پر کر دیا گیا لیکن فیصل صالح یاد زرداری کا انتخاب تھے آخری وقت تک تھے اس کے بعد کچھ بلاول کے ساتھ ملاقات ہوئی فیصل صالح یاد صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ وہ پارٹی میں وہ فعل کردار ادار نہیں کر سکتے کچھ ان کی ذاتی مصروفیات ہیں کچھ ان کی طبیعت ناصاز ہے اور اس حوالے سے وہ پارٹی کے اندر بھی بتا چکے تھے کہ میں اس طرح سے فعل کردار ادار نہیں کر سکتا تو سر یہ فیصل صالح یاد صاحب جو ہے یہ شامل ہو گیا ہے مسلم لگنون میں نواز شریف صاحب کا ان کو اعتماد آسل ہوگا الیکشن کانٹس کریں گے پی ایم ایل اینڈ کے ٹکٹ پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ مخدوم سید فیصل صالح یاد جس جماعت کا ماضی میں بدترین سیاسی حریف رہے ہیں جس جماعت کے وہ بہت بڑے مخالف رہے ہیں اب اسی جماعت کے ٹکٹ پر وہ الیکشن کانٹس کریں گے فیصل صالح یاد صاحب آگئے ہیں سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ حرف آخر نہیں ہوتی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی سر سیاست میں الیکٹیبلز کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں وہ ماضی میں چاہے اس کو گلیاں کیوں نہ دیتی ہوں اس پر تنقید کیوں نہ کرتی ہوں اس پر تنقید کے نشتر کیوں نہ برساتی ہوں لیکن اس بار فیصل صالح یاد صاحب کا انتخاب پولیٹیشن بہت اچھا انسان ہے گالیاں نہیں دیتے کوئی گندی زمان استعمال نہیں کرتے پڑے لکھے شخص ہیں گدی نشین ہیں شاہ جیونہ سے ان کا تعلق ہے روحانی ان کا سمجھ لیں کہ ان کا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے اور بہت اچھا ہے ان کا یہ ایسے ویسے جو ہے وہ شخص نہیں ہے اور فیصل صالح یاد صاحب جو ہیں ان کا بہت اچھا پولیٹیکل کیریئر بھی رہا اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اور روحانی خانباتے سے تعلق رکھتے ہیں بہت اچھا ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک بہت بڑی بڑی بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور کچھ چیزیں بتائیں کہ کس بنیاد پر فیصل صالح یاد صاحب مسلم لکھ نون میں شامل ہوئے کیونکہ جھنگ میں ایلیکٹیبلز ٹھائیئے تھے نون لیک کو اور وہ ایلیکٹیبلز پورے ہو گئے ہیں فیصل صالح یاد صاحب مسلم لکھ نون کی مجبوری بن چکے تھے اور وہ مجبوری پوری ہو چکی ہے مسلم لکھ نون کو بھی فائدہ ہے فیصل صالح یاد صاحب کو بھی فائدہ ہے ان کو بھی پارٹی پلاتفارم مل گیا مسلم لکھ نون کو بھی ہیوی ویٹ امیدوار مل گیا الیکشن میں مقابلہ تگڑا ہوگا صاحب زادہ محبوب سلطان کی چھٹی اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکبان